موسیقی آداب ہیدراباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دردرشن یادگری کے اردو پروگرام آداب ہیدراباد میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان و مبارک کے حوالے سے دردرشن یادگری کے اس پروگرام میں کئی پروگرام نشکے جاتے ہیں خاص طور پر رمضان کے پہلے عشرے دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے کے بارے میں خصوصی پروگرام نشک کیا جاتے ہیں اور یہ دردرشن کی روایت رہی ہے ویسے بھی جہاں تک رمضان و مبارک کے پروگرام کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ان پروگرام میں غیر معمولی شخصیات مدو کی جاتی ہیں تو برحال ناظرین ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز خیرت کلام پاک سے کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں مغفرتوں اور نجات کا یہ ذریعہ بنا کر بھیجا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان میں ہر کوئی رحمتیں لوٹتا ہے اور مغفرتیں لوٹتا ہے اور اللہ سے دوزخ سے نجات حاصل کرتا ہے تو یہ ماہ جو ہے ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آیا ہے مغفرت بن کر آیا ہے اور نجات بن کر آیا ہے یہ ہم پر منحصر ہیں کہ ہم کس طرح اس ماہ رمضان کا احتمام کرتے ہیں برحال ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز خیرت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے درمیان ہمارے ریاست کے ممتاز خاری محمد نظیر الدین موجود ہیں اور میں خاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خیرت کلام پاک پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّؤِيَ بِالْحَقُ سُبْحَانَتْ سُبْحَانَ اللَّهُ اکْبَرَ سُبْحَانَدْ سبحان اللہ 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 سے دوری کی سزا ہے بہت خوب بہت خوب اے شہر مدینہ تیری کیا آب و ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے شہر مدینہ تیری کیا آب و ہوا ہے صدیوں سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیے گا قرآن نے آداب سکھائے ہے نبی کے حق بہت شہر قرآن نے آداب سکھائے ہے نبی کے آواز بھی اونچی نہ ہو یہ حکم خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود بھی اونچی نہ ہو یہ حکم خدا ہے بہت خدا ہے شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے بہت خدا بہت خدا اے گمبد خزرات ری عظمت کے تصدق اے گمبد خزرات تری عظمت کے تصدق جس پر بھی تیرا سایا پڑا ہے وہ ہرا ہے بہت خانہ بہت خدا اللہ عشاء اللہ بہت بہت تیرا سمیے بہت سمیے بہت بہت خدا بہت خدا شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے اور آخر شیئر نہ دے پاکا ارشاد ارشاد آقا کی عنایت سے میں ہر حال میں خوش ہوں بے شک اللہ عباد سب ان کی عطا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خدا جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب ان کی عطا ہے سبحان اللہ بہت بہت دنیا مجھے آتا کا سمجھ لیتی ہے طیب دنیا مجھے آتا کا سمجھ لیتی ہے طیب یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے مہاد خوب بہت خوب بہت ہی پیانا یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے شاید یہ سر مہاد سلخان اللہ سلumps سلکان اللہ سلوخان اللہ مہاد جین میں نلزت ہے نہ مرنے میں مزا ہے اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے نہ صرف ریاست بلکہ ملک ممتاز شاعر جناب خاضی نوراللہ فاروق عارفی کو اور ان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خاضی انجوم عارفی صاحب مرہوم کے فرزند ہے اور خاضی انجوم عارفی صاحب موتاج تاروپ نے ہی اور ساری اردو دنیا میں وہ اپنے منفرد کلام اور خاص طور پر ناتیہ کلام کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں بہرحال نگاہ برخ نہیں چہرہ آفتاب نہیں نگاہ برخ نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں جناب خاضی نوراللہ فاروق عارفی صاحب بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات کا مطلعہ کر رہا ہوں کہ جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں لفظ خرآن کے آنکھوں میں سفر کرتے ہیں نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر ان کے دربار میں جس سمت نظر کرتے ہیں ان کے دربار میں جس سمت نظر کرتے ہیں شیر سماعت کی جائے کہ میری آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رب کی میری آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رب کی جلوے سرکار کے جب دل پہ اثر کرتے ہیں میہے آنکھوں میں چمکتی ہے تجلی رب کی جلو سرکار کے جب دل پہ اثر کرتے ہیں دوش اغدس پہ نبی کے ہیں نوازے ایسے دوش اغدس پہ نبی کے ہیں نوازے ایسے جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں دوش اغدس پہ نبی کے ہیں نوازے ایسے جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں در اغدس پہ پہنچتے ہی نبی کے جلوے سبحان اللہ در اغدس پہ پہنچتے ہی نبی کے جلوے خانہ دل کو درودوں کا نگر کرتے ہیں خانہ دل کو درودوں کا نظر کرتے ہیں شیر سمات کیجئے کہ نسبت شاہ امم ہی کا سہارا لے کر نسبت شاہ امم ہی کا سہارا لے کر ذہن دشمن کو بھی ہم زیر و زبر کرتے ہیں ذہن دشمن کو بھی ہم زیر و زبر کرتے ہیں شیر سمات کیجئے کہ کہ کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام ایک لمحہ بھی جو طیبہ میں بسر کرتے ہیں سبحان اللہ ایک لمحہ بھی جو طیبہ میں بسر کرتے ہیں اور مقصہ سمات کیجئے کہ ان کے ہاتھوں میں ہیں فاروق خدائی ساری ان کے ہاتھوں میں ہیں فاروق خدائی ساری شبہ میراج جو خوصینی سفر کرتے ہیں شبہ میراج جو خوصینی سفر کرتے ہیں ایک نظم پیش کر رہا ہوں استقبال ماہ سیام کے عنوان سے آیا ہے کیسی شان سے ماہ سیام آج پہنچائے خاص رحمت حق کا پیام آج کرنے لگے ہیں بڑھ کے فرشتے سلام آج انہیں لگا جہاں میں عجب احتمام آج صوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے فرماتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول قرآن کا ہوا ہے اسی ماہ میں نزول برکت سے اس کی ہوتی ہے ہر ایک دعا خبول جانے نہ دیں گے ہاتھ سے اس ماہ کو فضول صوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے دوستو کن کن فضیلتوں کا مہینہ ہے دوستو دینی حرارتوں کا مہینہ ہے دوستو یعنی عبادتوں کا مہینہ ہے دوستو صوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے اس ماہ میں عمرہ ہو تو فضیلت عجیب ہے موقع جس کو مل گیا وہ خوش نصیب ہے کعبے کی سرزمین کے جو بھی خریب ہے بہر شفاعت اس کو خدا کا حبیب ہے سوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے روزہ نماز اور سخاوت کی دھوم ہیں حرسو خدا پاک کی رحمت کی دھوم ہیں مسجد میں اعتقاف و تلاوت کی دھوم ہیں سینوں میں مومنوں کی عبادت کی دھوم ہیں سوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے آتی ہے اس مہینے میں ایک رات شان سے بہت قاب بہت قابلتا ہے پھر نزول ملک آن بان سے تاریف اس کی کیا ہو کسی کی زبان سے قرآن میں آیاں ہے یہ حق کے بیان سے سوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے آخری بند ملائزہ فرمائیے کہ قرآن کے مہینے کی عظمت نہ پوچھئے بندوں کو حق سے کتنی ہے خوربت نہ پوچھئے سرکار کی ہے کیسی نایت نہ پوچھئے فاروخ کی جو چم کی ہے خصبت نہ پوچھئے سوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے سوم و صلات کا یہ مقدس مہینہ ہے بہت ہی پیارا کلام ناظرین یہ تھے جناب خاضی فاروخ عرفی صاحب اور آپ نے سنا کہ کتنا پیارے کتنی ہی پیارے انداز میں انہوں نے ناتشریف پیچ کی اور پہلے اشرے یعنی رحمت کے بارے میں نظم پیچ کرتے ہوئے بہت ہی یعنی متاثر کن انداز میں انہوں نے اپنا کلام سنایا نگاہ بلند سخن دل نواز جام پر سوز نگاہ بلند سخن دل نواز جام پر سوز یہی ہے رکھت سفر میر کاروان کے لیے برحال ہمارے درمیان ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد علی نقشبندی کامل جامع نظامیہ بھی موجود ہیں تو ہم یہی چاہیں گے حضرت قبلہ سے کہ وہ رمضان کے پہلے اشرے یعنی رحمت کے بارے میں خطاب کریں اور بیان کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدینا و سیدی الانبیاء و المرسلین و علی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابه ال اکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی عز و جل في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن امانت باللہ صدق پھر سے ہم ماہ رمضان مبارک میں حاضر ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا چونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے اور سب مخلوق ہیں اور مخلوق خالق الگ الگ چیزیں ہیں لیکن قرآن پاک جس کا نزول اس ماہم میں ہوا یہ صفت ہے اور اللہ رب العالمین موصوف ہے صفت مخلوق نہیں ہوتی جس طرح خالق یگانہ ہے خالق اکتہ ہے ایسے ہی کلام الہی یگانہ و اکتہ ہے اور جس طرح خالق نور ہے ویسے ہی خالق کی صفت معظم یعنی قرآن مقدس بھی نور مبارک ہے اللہ رب العالمین نے مختلف اقوام کے لئے مختلف پیغامات اپنے کلام میں ان آیت فرمایا ہے لیکن اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت میں نے کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن رمضان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو تقدس اور اس کو تکریم سے نوازا ہے اب یہ تقدس یہ تکریم کی نزبت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی وجہ سے بتا کر یہ بتایا کہ ماہ رمضان کی تکریم ماہ رمضان کا مقدس ہونا ماہ رمضان کا مکرم ہونا یہ قرآن پاک کے صدقے میں ہیں اب جب قرآن پاک کے صدقے میں ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے تکریم سے نوازا تعظیم سے نوازا تقدیس سے نوازا ہے ماہ رمضان چودہ صدیوں سے لے کر آج تک قرآن پاک کو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا قرآن پاک اپنے محسن یعنی قرآن پاک کو رمضان المبارک اپنے محسن یعنی قرآن پاک کو اپنے دامن سے پکڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے اس کی تعدیم اس کی تقریم باقی ہے اور جب تک اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتے رہے گی اس کی تعدیم اس کی تقدیس باقی رہے گی چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کو سال بھر اگرچہ کہ نہ پڑھیں لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے وہ لوگ جو سال بھر قرآن پاک سے غافل رہے وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو قرآن پاک کو سال بھر پڑھتے رہے وہ اور کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی حالانکہ ماہ رمضان روزے کی نزبت پیچھانے جاتا ہے لیکن روزہ بعد میں آئے گا سہری بعد میں آئے گی قرآن پاک کی تلاوت یعنی تراویہ کی صورت میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوگی اور قرآن پاک کیا ہے یہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم رب کے دربار میں ارز کرتے ہیں اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے کہ کسی اور کو بھی تُو نے اس عزت سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تمہیں کلام کرنے کے لئے ایک مخصوص جگہ یعنی کوہ تور پہ آنا پڑتا ہے اور مجھ سے کلام کرنے سے پہلے چالیس دن تک روزے رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد آکے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتے ہو لیکن آخیر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ جنہیں صوبہ روزہ رکھتے ہوئے شام میں مجھ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جاتا ہے اور پھر ان کو مخصوص مقام یعنی جس طرح آپ کوہ تور پر آتے ہیں اس طرح آنے کے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ اپنے ہی محلے کے مسجد میں تراویہ میں مجھ سے اہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں سبحان اللہ تو معزز مشاہدین ہماری دمیداری ہے کہ قرآن پاک نے جہاں پر ماہ رمضان کو معظم کیا ہے قرآن پاک نے جہاں پر ماہ رمضان مبارک کو مقدس کیا ہے ویسے ہی قرآن پاک جہاں پہنچتا ہے اس کی تقدیس اس کی تقریم اس کی تعظیم باقی رہتی ہے اب ہماری دمیداری ہے کہ جس طرح ماہ رمضان مقدس ہے سارے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کسی مہینے کا نام اپنے کلام قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا سوائے رمضان مبارک کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان اللہ اونزل فیہن قرآن یعنی بارہ مہینوں میں صرف رمضان مبارک ہی وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے تو ہماری دمیداری ہے کہ جس طرح ماہ رمضان قرآن پاک کی نزوت سے معظم ہوا مکرم ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمانے میں معظم ہو جائیں زمانے میں معزد ہو جائیں زمانے میں ہم مقدس ہو جائیں تو ہم ہماری دمیداری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت قصرت سے کیا کرے کیونکہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور نور ہے جہاں پر قرآن پاک پہنچتا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نورانیت نصیب فرماتا ہے یعنی جس دل میں قرآن پاک ہوتا ہے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہی و صحبیہ سلمہ کا فرمان مبارک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی و صلی اللہ علیہ وآلہی و صلی اللہ علیہ فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم من تعلم القرآن و علم سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھانے کی ذمہ داری کو اٹھایا یعنی دوسروں کو پڑھاتا رہا وہ سب سے بہترین انسان ہے انسانیت میں اللہ حرب العالمین نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے حرب العالمین سے ہم کلام حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے سیدنا علی المرتضی شہر قدار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ مولا سے ہم کلام ہو جاؤں تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ مولا مجھ سے کلام کرے تو میں نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ حرب العالمین سے ہم کلام ہونا ہے اور اگر ہم اللہ حرب العالمین کو اپنے سے ہم کلام کروانا چاہتے ہیں مولا حرب العالمین خود ہم سے ہم کلام ہو جائے تو ہم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ حرب العالمین خود ہم سے ہم کلام ہو جائے گا تو میں رمضان مبارک کا یہ اشرہ اشرہ رحمت ہے رحمت کا مطلب ہے اللہ حرب العالمین کی قربت اللہ حرب العالمین کی قربت جو چاہتے ہیں کہ مولا ہمارے قریب ہو جائے ہم مولا کے قریب ہو جائیں رب العالمین کے قریب ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کریں ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں قرآن بھی ملا جن کے صدقے میں رمضان بھی ملا جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین کا قرب بھی نصیب ہوگا ان پر کسرت سے درود پڑھا کریں کیونکہ درود پاک ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے رد ہونے کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہر عبادت اللہ رب العالمین رد فرما سکتا ہے لیکن درود پاک رد نہیں فرمائے گا ساتھ میں رودہ یہ اصل میں صبر کا نام ہے اور صبر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ معصابرین اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر اس طرح کہ ہم روزانہ حلال چیزیں کھا سکتے ہیں حلال چیزیں پی سکتے ہیں حلال چیزیں کھانے اور پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہم نے روزہ رکھ لیا وہی حلال چیز جو کھا سکتے ہیں جو پی سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے واسطے چھوڑنا پڑے گا کھانا بھی چھوڑنا ہے پینا بھی چھوڑنا ہے اور جب انسان کھانا چھوڑے گا پینا چھوڑے گا تو اس کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف محسوس کرے گا وہ مصیبت محسوس کرے گا اس مصیبت میں صبر کرنے کا نام روزہ ہے اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا اللہ رب العالمین تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی گویا خود رب العالمین فرما رہا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ انعیت کروں گا اگر کوئی بادشاہ یہ کہے کہ فلان قوم کو میں خود انعام عطا کروں گا وہ قوم اپنی قسمت پر نازع ہو جائے گی وہ قوم اپنی قسمت پر فخر کرے گی لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اس سوملی روزہ خاص میرے لئے ہے وَأَنَاَجْزِبِهِ اور اس کا بدلہ میں خود اتا کروں گا دیگر عبادتیں اس کا بدلہ جنت ہے اس کا بدلہ فلان ہے اس کا بدلہ فلان ہے اللہ رب العالمین نے اس کے جزائیں مقرر فرما دی ہے لیکن روزے کے کوئی جزا اللہ نے بیان نہیں فرمائی بلکہ انشاد فرمایا جب قیامت ہوگی تو اس وقت میں خود بدلہ انعیت کروں گا اور علماء نے اس حدیث پاک کو اس طرح بھی پڑھا ہے اس سوملی وَأَنَاَجْزَابِهِ روزہ خاص میرے لئے ہے اور بدلے میں میں خود اس کا ہو جاتا ہوں جو روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا ہو جاتا ہوں تو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین جس کا ہو جائے اب جنت مانگنے کی یا کسی اور چیز کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے جس کا رب ہے اس کا سب ہے اسی کے لئے سب کچھ ہے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر ہم کو روزہ پابندی سے رکھنا ہے اور ہیلے حوالے نہیں کرنا ہے کوشش یہی کرنا ہے بہت زیادہ سخت ضرورت ہو شریعت متحرہ کی اجازت ہو تب ہی روزہ چھوڑنا ہے ورنہ چھوٹی موٹی معمولی بیماریوں کے وجہ سے یا معمولی تکلیف کے وجہ سے ہم کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے روزہ کی پابندی کرنا ہے اور روزہ میں اگرچہ جسمانی غزہ بند ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان تندرست رہتا ہے انسان توانا رہتا ہے بجھے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسمانی غزہ اگرچہ کہ روک دی جاتی ہے لیکن روحانی غزہ شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ اب ایک مسلمان کے لیے روحانی غزہ اگر مل رہی ہے تو یہ سعادت کی بات ہے یہ کرم کی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کے رحمتوں کی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کے عطاؤں کی بات ہے اس واسطے روزدار بوجود ہے کہ وہ روزے میں بھوکا ہے پیاسا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے بوجود اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے روحانی اعتبار سے اس کو قوی سے قوی تر کر دیا ہے لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے جس طرح تمہارے پیٹ کا روزہ ہے اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزدار سے جھگڑتا ہے تو اس کے لئے یہ کافی ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں روزدار ہوں اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں یہ سکھا رہے ہیں ایک روزدار کے لئے کہ تم یہ کہو کہ میں روزدار ہوں اب سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی وہ روزہ کا نام لے وہ خاموشے اختیار کرے اور وہ توقف کرے اور یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کے عبادت میں ہے میں اس سے جھگڑا کیوں کروں تو آنکھ کا جھگڑا آنکھ کا روزہ کان کا روزہ اور زبان کا روزہ ہاتھ کا روزہ کیسا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارزاد فرماتے ہیں لا یعنی چیزوں سے دیکھنے سے رک جانا یہ آنکھ کا روزہ ہے لا یعنی چیزوں کے سننے سے رک جانا یہ کان کا روزہ ہے اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ لا یعنی گفتگو یعنی بیکار گفتگو یوں تو گالی دینا یا جھگڑا کرنا یوں تو اسلام میں ہر وقت منا ہے لیکن لا یعنی گفتگو بیکار گفتگو بلا وجہ گفتگو اس سے بھی رک جانا یہ روزہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے روزہ دار کے ذمہ داریوں میں سے ہے کہ روزہ کے حالت میں وہ لا یعنی گفتگو بھی نہ کرے بیسے تو جھگڑا یا گالی دینا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومین کو گالی دیں تو وہ فست اور فجور یعنی گناہ ہے تو معزز اور مکرم مشاہدین ہماری ذمہ داری ہے کہ روزہ کے مطلب کو سمجھیں اور اس کے روح تک پہنچنے کے کوشش کریں ورنہ بھوک اور پیاس ہم یوں تو سفر میں بھی بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں ایسے بھوکے اور پیاسے نہ رہیں بلکہ اختیاری طور پر ہم اللہ کو رادی کرنے کے واسطے بھوکے اور پیاسے بھی رہیں ساتھ میں ان ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے ہم پر آیت فرمائی ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کا عمل یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کوئی حکم دیتے ہیں تو پہلے کر کے بتاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایک مرتبہ شب قدر جو اس مہینے کی ایک وقت دسترین رات ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والتسلیم باہر تشریف لائے صحابہ کو دیکھا ہے کہ آپ اس میں جھگڑ رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے صحابہ میں شب قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا لیکن تمہارے جھگڑے کے وجہ سے شب قدر کا تعیون قتم کر دیا گیا اللہ حافظ مسلمان کا یا کسی بھی انسان سے جھگڑا کرنا یہ کس قدر معیوب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے شب قدر جیسی مقدس ترین رات کے تعیون کو محض جھگڑے کے وجہ سے محض آپس میں لڑنے کے وجہ سے اس کے تعیون کو ختم فرما دیا تو اب اس کے بوجود بھی ہم اگر جھگڑے کرتے رہیں ہم اگر ایسے ہی آپس میں جھگڑتے رہیں تو سوچئے کہ ہم کیسے کیسے رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں کیسے کیسے برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں برکتوں کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں لیکن آپس میں جھگڑے نہیں چھوڑتے برکتوں کے نہ ہونے کے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں لیکن آپس میں گالی گلوج دینا نہیں چھوڑتے تو ماہ رمضان یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے اصل میں ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے ہے ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ سال بھر ہمیں کیسے زندگی گدارنا ہے مثال کے طور پر ہم کہتے تو آتے ہیں کہ تحجد کے نماز پڑھو تحجد کے نماز پڑھو لیکن ماہ رمضان کے آتے ہی ہر فرد سہری کے لیے اڑ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو تحجد پڑھنا آسان ہو گیا کے لیے توڑ جاتا ہے اب جب سہری کے لیے اڑ جاتا ہے تو اس کے لیے تحجد پڑھنا آسان ہو گیا اب دیکھئے سہری میں ہم اپنے پیٹ کے لیے کھاتے ہیں اپنے بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ ہیato' ساتھ فرماتے ہیں تصحروا فئین فیس صحوری براکتن سہری کیا کرو کیونکہ تمہارے سہریوں میں اللہ نے برکت عطا فرمائی یہ برکت دنیا کے اعتبار سے ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روزدار کو اس کے برے عامال کے وجہ سے اس کا برائیوں کا پڑھلہ بھاری ہو رہا ہوگا اللہ حرب العالمین سہری کا کھانا اس کے نیکیوں کے پڑھلے میں ڈال دے گا کتنی بڑی نعمت اس کو حاصل ہو رہی ہے کہ سہری میں ہم نے اپنے پیٹ کے آگ کو بجھانے کے لیے یعنی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھایا لیکن اللہ حرب العالمین کیسے کریم ہے وہ کیسے کرم فرماتا ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کھانے کو روز محشر ترازو کے اس پڑھلے میں ڈال دیا جائے گا جو نیکیوں کا پڑھلہ ہے اور ظاہر ہے جب کھانا اس میں رہے گا تو نیکیوں کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے لیے جلدی کرو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت زیادہ سے زیادہ دیر تک بھوکے نہ رہے بلکہ اس کو جلد از جل جلد از جل کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آج لوگ وقت سے پہلے افطار کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور وقت ابھی شروع نہیں ہوتا لیکن افطار شروع ہو جاتا ہے ایسی بھی جلدی نہیں ہے بلکہ وقت کے ختم ہونے کے بعد یعنی افطار کا وقت شروع ہونے کے بعد ہم جلدی کرنا ہے اس میں تاقیر نہیں کرنا ہے یعنی عشاء کے بعد نہیں کرنا ہے مغرب سے مغرب کے وقت کے فوری بعد کوشش کرنا ہے افطار کر لینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ہر ہر اصول ایسے انعائد فرمائے ہیں کہ ماہ رمضان کے آتے ہی ہم نمازوں کے پابندی کرتے ہیں اور یہ نمازوں کے پابندی سال بھر کے واسطے ہمیں پریکٹس کے طور پر ماہ رمضان میں بتا دیا گیا کہ اس طرح کرنا ہے اور جو اس طرح ماہ رمضان کا سارا مہینہ جب یہ پریکٹس میں آجاتا ہے تو اس کے لیے دقت نہیں ہوتی کہ باقی گیارہ مہینے اسی پریکٹس سے گزار سکیں تو اللہ حرب العالمین نے ہم کو اصول بتانے کے لیے اصول سکھانے کے لیے اور اصول پر عمل کرنے کے لیے ماہ رمضان ان آیت فرمایا ہے ماہ رمضان کے آمد قد یہ اللہ حرب العالمین کے رحمت ہے اللہ حرب العالمین کے جانب سے ایک تحفہ ہے جس کو جو قبول کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور قبول نہ کرنا یہ ہماری خود کی اپنی بدبختی کے علامت ہوگی اور ایسے ہی اللہ حرب العالمین نے جب اس میں رحمتیں رکھی ہیں تو رحمتوں کا حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ حرب العالمین کے دربار میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرما بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت آمین سمع آمین ناظرین یہ تھے مولانا مطی مجاہد علی نقشبندی کامل جامع نظامیہ اور آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءت مبارک ہے اخیارکم احسانکم اخلاقن تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو تو یہ ماہ رمضان مبارک ہے اور رمضان مبارک کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمتوں کا ہے تو رحمتیں لوٹیے اور جہاں تک رحمتوں کا سوال ہے اگر اس میں عشق نبی شامل ہو جاتا ہے تو رحمتیں دوبالہ ہو جاتی ہیں اور اللہ کے انامات و اکرامات کی بارش کی کوئی حد نہیں کوئی وسط نہیں کوئی سرحد نہیں ہوتی اب میں ہمارے ممتاز ناد کو شاعر جناب ڈاکٹر طیب پادشا قادری کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں ناد کا مطلب ہے جی شاملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے شاملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے نا تمام ہے کلمہ نا مگر نا ہو ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ نا تمام ہے کلمہ نا مگر نا ہو ان کا نا مگر نا ہو ان کا حق کے ساتھ آقا کا تذکرہ ضروری ہے حق کے ساتھ آقا کا تذکرہ ضروری ہے شہر دکھے گا چاہتا ہے جو ہونا سرخ روزمانے میں چاہتا ہے جو ہونا سرخ روزمانے میں چاہتا ہے جو ہونا سرخ روزمانے میں دامنی نبی اس کو مہم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہم اللہ دامنی نبی اس کو تھامنا ضروری ہے تھامنا ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں سبحان اللہ جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے مہم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے مختصمات طیب ان کے جلووں کی باد آرزو کرنا سبحان اللہ طیب ان کے جلووں کی باد آرزو کرنا پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات کو بات کو بات کو بات کو ملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے وقت کے آدھیروں میں ایک دیا ضروری ہے سبحان اللہ پیارا انداز پیاری آواز اور سب سے بڑھ کر پیارا کلام یہ ان کی پہچان ہے ڈاکٹر طیب پاشا خادری کی اور ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جناب خاضری فاروق خارفی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ جناب فاروق خارفی ناتیا کلام پیش کریں نات سے پہلے دو تیش ذکر نبی سے مجھ کو ایسی غذا ملی ہے بہت خوب بہت خوب ذکر نبی سے مجھ کو ایسی غذا ملی ہے فاقے میں ہوں میں لیکن چہرے پہ تازگی ہے سبحان اللہ بہت خوب ذکر نبی سے مجھ کو ایسی غذا ملی ہے فاقے میں ہوں میں لیکن چہرے پہ تازگی ہے بہت خوب بہت خوب فاقے میں ہوں میں لیکن چہرے پہ تازگی ہے بے شک تواف کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن بے شک تواف کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن تکمیل بندگی کو طیبہ کی حاضری ہے بے شک تواف کعبہ اپنی جگہ ہے لیکن تکمیل بندگی کو طیبہ کی حاضری ہے شیر سمات کی جگہ کے اڑتے ہوئے پرندے محسوس کر رہے ہیں اڑتے ہوئے پرندے محسوس کر رہے ہیں افلاق تک نبی کے روزے کی روشنی ہے افلاق تک نبی کے روزے کی روشنی ہے اور اکنات کے چنچرز پرش کر رہا ہوں کہ نظر میں کعبہ ہے دل میں طیبہ سفر ہمارا یوں ہو رہا ہے آئے ہے سبحان اللہ نظر میں کعبہ ہے دل میں طیبہ سفر ہمارا یوں ہو رہا ہے خدم خدم پر نزول رحمت ہے سبز گمبت جو آ گیا ہے آئے ہے سبحان اللہ خدم خدم پر نزول رحمت ہے سبز گمبت جو آ گیا ہے مطلعہ دیکھئے کہ زمین پہ ارش برین کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے زمین پہ ارش برین کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے تمہاری گودی میں اے حلیمہ سبحان اللہ زمین پہ ارش برین کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر گیا ہے شیر سماعت کیجئے کہ ہماری جنت ہماری رحمت ہماری جنت ہمارا طیبہ ہماری رحمت ہمارے آخا ہماری جنت ہمارا طیبہ ہماری رحمت ہمارے آخا کرم سے حق کے ہمیں یہ صدقہ شہِ حُدہ کا عطا ہوا ہے کرم سے حق کے ہمیں یہ صدقہ شہِ حُدہ کا عطا ہوا ہے ہے مہکی مہکی یہاں فضائیں چلی ہے طیبہ سے کچھ ہوایں اے مہکی مہکی یہاں ہوایں چلی ہیں تیبہ سے کچھ ہوایں ہمارے دل کا خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے آخری شرح دیکھیں کہ نبی کی سیرت کا نام خوران نبی سرابہ نور ازدان نبی کی سیرت کا نام خوران نبی سرابہ نور ازدان جو جانتا ہے نبی کو جتنا سنا وہ اتنی ہی کر رہا ہے جو جانتا ہے نبی کو جتنا سنا وہ اتنی ہی کر رہا ہے اور مقتار سکر رہا ہوں کہ ہوا میں خوشبو نظر میں خوشبو زبا میں خوشبو نفس میں خوشبو ہوا میں خوشبو نظر میں خوشبو زبا میں خوشبو نفس میں خوشبو میں نات فاروق لکھ رہا ہوں تو گوشہ گوشہ محک رہا ہے ہماری جنت ہمارا طیبہ ہماری رحمت ہمارے آخا کرم سے حق کے ہمیں یہ صدقہ شہہ حدا کا عطا ہوا سبحان اللہ ازہان و خلوب میں اترنے والا یہ کلام جناب فاروق حارفی صاحب پیش کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج ساری دنیا کرونا وائرس کے گرفت میں ہے اور اس وبا نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان کا بھی یہی حال ہے ایسے میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک ہندوستان کو اور ہر ہندوستانی کو اور ہر انسان کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور خوشحالیاں ہماری زندگی ملائے اور چونکہ رمضان مبارک ہے ایسے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رحمتوں سے اس کی مغفرتوں سے اس کی برکتوں سے نوازے اور اسی کے ساتھ میں جناب خاری محمد نظیر الدین صاحب کا جناب خاضی پاروق حارفی صاحب کا اور مولانا مجاہد علی نقشبندی کامل جامع نظامیہ کا اور جناب ڈاکٹر طیب پاشا خادر کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہم اپنا پرگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریعظمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقت ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ